میں ایک عام سے لڑکی میں بے نام سے لڑکی ہاتھ خالی رہ دیں موسیقی 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 میں نے کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ارے اس سے پہلے کے گھر والوں کو مجھ پہ شک ہو جائے میں ایک دو دن میں یہاں سے چھپکے سے نکل جاؤں گی یہ لوگ بعد میں لکیریں ہی پیٹتے رہ جائیں گے اور کیا پیٹوں می تو صحیح مگر لکیریں نہیں صرف تمہیں بی بی جی میں نے کیا کیا ہے مجھے کیا معلوم زیور شیور کا مجھ سے قسم لے لے آم میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہارے پاس کیا ہے کیا نہیں جمیرہ آپ قسم لے لیں میں نے چوری نہیں بگواس بند کرو اور مجھے میرے زیورات ابھی کے ابھی دو ورنہ میں پولیس کو بلالوں گی بی بی جی میں یہی ہوں اب بھلے پولیس کو بلالیں زیادہ سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھی طرح سے بتاؤ کہ زیورات کہاں ہیں برنہ اب کی بار پولیس آئی تو خالی ہاتھ نہیں جائے گی مجھے کیا معلوم میں کوئی چور ہوں ایسے نہیں مانوگی نا تو ٹھیک ہے تو پھر میں پولیس کو بلائے لیتی ہوں بلائیں بلائیں پولیس کو بلائیں تاکہ پولیس والی بھی تو یہاں آکر دیکھیں کہ بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ جب چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر اتر جاتے ہیں تو چھوٹے لوگوں سے بھی نیچے گر جاتے ہیں اے میرے پروردگار میری سب سے بڑی چاہت ہے کہ میرا بڑا بیٹا خوشحال ہو جائے اس کے بھی بچوں میں اعتماد آ جائے کہ ہم میرے پالنے والے ہماری کوتائیوں سے مصیبتیں ملسندت ہو گئی بس ان کو تُو دور کر دے کھویا ہوا زیور مل جائے تو میرے بڑے بیٹھے کی خوشیاں دوبارہ واپس آ جائے ہم پر رحم کر میرے پروردگار اے ارمول بیٹا تم کب آئیں بس ابھی آپ کی آواز سنی تو ایسا لگا کہیں اس کا ایک ہی خوشیاں مانگنے والی ماں کے لی نہ ہو مما آپ کو پتا ہے میرے ابباجان بھی ہمیشہ ایسے ہی فجر کی نماز میں اٹھ کر باوزو ہو کر آواز بلند کر کے دعا مانگا کرتے تھے اور میں ان سے ہمیشہ پوچھتی تھی کہ آپ رات کو دعا کیوں مانگتے ہیں تو پتا ہے وہ کیا کہتے تھے کہ انمول جب ساری دنیا سو جاتی ہے نا تو اللہ کی ذات سے امید کی روشنی ملتی ہے یاد ہی نہیں رہتا مجھے پتا تھا اسی لئے میں نے سوچا کہ فجر کی نماز میں اٹھ کر دے دوں گے اب بیٹے میں آپ کو میڈی سن دیتی بتاو کہ میرے زیورات کہا ہیں بی بی جی میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم آپ کے زیورات جس تھالی میں کھاتی ہے اسی میں شید کرتی ہے بتاو شرح نہیں آتی تجھے بی بی جی آپ کے موہ سے یہ الفاظ اچھا نہیں لگتا اپنی ساس کے مال پہ ہاتھ آپ نے صاف کیا چوری بھی خود کی الزام مجھ پہ اور اوپر سے سینہ زوری بھی تو جیسی دو ٹکے کی عورت مجھ پر انزام لگاتی ہے مجھ سے سودے بازی کرے گی تیری اتنی ہمت بی بی جی اتنی ہمت دکھا دیئے اس سے زیادہ ہمت دکھائی نا تو موہ دکھانے کے کسی کو لائک نہیں روگی اب بھی تو آنکھیں دکھا رہی ہو نا تل کو آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہیں روگی بی بی جی غصہ تھوپ دے موہ سے جھاگ نکالنے سے یا سوگ آلیاں دینے سے دل کی بھڑاس نہیں ختم ہوگی میں جیسا کہتی ہوں آپ ویسا کرتی جائیں ورنہ تو پھر جیل جانے کی تیاری کر لیں آپ تو جیسی عورت میری برابری کرے گی مجھ سے سودے بازی کرے گی تُو برابری تو ہم ہوگی بی بی جی چوری آپ نے بھی کی ہے اور میں نے بھی اور ہم دونوں ایک ہی دہلیز پر کھڑی دیکھو جمیلا میں کچھ نہیں جانتی مجھے میرے زیورات پاپس کرتو بس بی بی جی آپ کے زیورات میرے پاس امانت ہے لیکن کیا لیکن بول نا کیا ایک تو مجھے یہاں سے جانے کا اجازت نامہ لے کر دیں گی پولیس والوں سے اور دوسرا اور کیا کھول موں اور کیا مجھے پانچ لاکھ روپے دیکھ کے اپنی جان چھڑوا اور پھر اس کے باشکرانے کی نفل ادا کر لینا بی بی جی سودہ برا نہیں ہے میں تو صرف یہاں سے اجازت نامہ مانگ رہی ہوں جانے کا اور پانچ لاکھ روپے ویسے بھی زیورات چالیس پچاس لاکھ کے ہیں سودہ برا نہیں ہے ٹھیک ہے دو دن کے بعد تجھے تیرے پیسے مل جائیں گے اور اس کے بعد تو مجھے اس گھر میں دوبارک کبھی دکھائی نہیں دینے چاہے نائی سر ایم سوری لیکن میں سیلری پہ کامپرمائز نہیں کروں گا سر جو سیلری آپ مجھے آفر کر رہے ہیں تو بیدر میں اپنی پرانی جان پہ واپس چلا جام بچوں کیا کرے ہو یار آپ لوگ ارام سے نہیں بیٹھ سکتے ارے اگری کیا ہوگی ازان کیوں چڑکے بات کرو امی پورے گھر میں ادھا مچایا ہے بہن دونوں نے موبائل گرہ دیا میرا نیچے حکوف کیا ہوگی ازان دیکھو تمہاری ڈارٹ سے کتنے سہم گئے امی جی دیکھیں میں آلریڈی بہت ڈسٹرپ تو اپنی جاپ کو لے کیا بہت سٹسٹ آٹ ہوں جگہ جگہ ریزیومیز ڈرپ کیے میں انٹرویوز کے لیے کالز آنی ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں موبائل کی سکرین کر دی ہیں کیوں ازان غصے ہوتے ہو بھئی موبائل ہی گرہ ہے نا میرا موبائل لے لو فیلہ ماما کیا ہو ازان پہ اتنا غصے میں کیم گئے سب خیریت ہوئے نا بہتہ نہیں ازان پہ ایک کے بعد ایک مسئیبہ ٹوٹ رہی ہے پہلے یہ زیورات کی چوری اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جو پہ بھی رضائن دے دیا ہے اجیب جڑ جڑا سا ہو گیا ہے صرف ازان بھائی نہیں پورا گھر ٹیسٹ آب ہو گئے میری وجہ سے مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہوگی اور میں شرمندہ ہوں اس بات پہ اس پچوں کو بھی ڈانٹ پڑتی ہیں اگر خود کو الزام دے کر شرمندگی ظاہر کر کے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں تو تمہاری طرح میں بھی اپنے آپ کو الزام دے دیتی ہوں لیکن ہوتا ہوئی ہے جو اللہ چاہتا ہے ہمیں بس ذرا حوصلے سے کام لینا ہے ماما میں آپ سے ایک بات کھوں اگر آپ مانے گی تو ہاں ہاں کہو ماما آپ میری زیورات بکوا دیں تاکہ ازان بھائی اپنا نیا بیزنس سٹارٹ کر سکے تم نے جو بھی کہا میں نے سن لیا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک کیا؟ اسے تو اپنی انا روکری ہے جلوری کے چوری ہونے کے باس سے بہت پریشان ہو گیا اپنے فیوچر سے تو ایسا لگتا جیسے مایوس ہی ہو گیا ماما مجھ سے ان کے دپریشن نہیں دیکھا جاتا میں چاہتا ہوں گھرکا مال بیتا روڈا پلیس ماما آپ میری مدد کریں آپ ازان بھائی سے کہیں کہ آپ کے باس اتنی رکھم ہے کہ وہ نیا بزن سٹارٹ کر سکتا ماما آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے نا میں آپ کے ساتھ کھڑا مجھے پتا ہے بیتا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ لگتا امی جی کیا ہے یہ تمہیں نیا کام شروع کرنے کے لیے میں نے فائننشل سپورٹ کی پرومیس کی تھی اب اس رکم سے گزارا کر لو بعد میں میں اور رکم کا بندوبست کر دوں گی مجھے زلیل کرنے کا کوئی عراستہ نہیں مرانا آپ کو نہیں بیٹا میں تو اپنا فرض ادا کر رہی ہوں اچھا اور امی یہ فرض نے بھانے کے لیے بھلا آپ نے کس کے سامنے ہاتھ پھلائیں پرہان پرہان نے دیا نا رکم آپ کو میری نوکری چھٹ جانے پہ آپ سب اس طرح سے ہمدر لیں مجھے اندازہ نہیں تھا افسوس ازان بھائی اپنے بڑوں کو ان کی پریشانی میں ہمدردی یا بھیک نہیں دی جاتی برکہ ان کا ساتھ دیا جاتا ہے ہم سب صرف آپ کا ساتھ دے ہیں انمول اگر میں تمہارا بڑا ہوں تو برائے میربانی مجھے بڑا رہنے دو چھوٹا مت کرو ارے آپ غلط سمجھ رہے ہیں ازان بھائی ہم بھلا ایسا کیوں چاہیں گے ازان اس سے پہلے کہ تم سب پہ اپنا غصہ اتارو میری بات تسلی سے سن لو یہ رقم فرہان نے نہیں میں دے رہی ہوں تمہیں امی جیتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کے پاس کل ملاک کے سوائے ان زیورات کے اور کوئی اساسہ نہیں جو کہ کل چوری ہو چکے اور یہ رقم آپ کو فرہان نے دی ہے کیوں کریں آپ لوگیں سب پرائی میربانی مجھے میری بیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے میری خود کی نظروں میں مت گرائیں اس شرمندگی سے بہتر تو یہ تھا کہ میں سہرکا کے مر چانتا ہوں بیٹا بات تو سنو ازان ازان بھائی جانے دے انے مامی جی ازان کو ہمدردی سے سخت نفرت ہے اگر آپ کو پرواہ کرنی ہی تھی تو آپ اپنے اس وادے کی کرتی جو عمالت بنا کر اپنے انمول کے ہاتھ میں تھما دی تھی آج انمول کی وجہ سے دو بھائی آمنے سامنے آگے ہیں آزان کبھی آپ کے سامنے اس انداز میں بات کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے تھے سہنی دباؤ کا شکار ہے وہ اس گھر میں جو بھی بربادی ہو رہی ہے اس کی صرف انمول سمیتار ہے بابی جو کچھ بھی ہو با اس میں میرا کیا کسور ہے میں تو خود زیورات کو ریکاور کرنے کی کوشش میں لگیں اگر تمہیں اتنی ہی فکر کرنی تھی نا انمول تو تم زیورات چوڑی ہونے ہی نہیں دیتی آج تک پولیس سے کبھی کچھ پرامد ہوا ہے جو ہمارے زیورات پرامد ہوں گے ممیچی موسیقی 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 کیا ہوا ممی جان کیا ہوا امی جی خیریت ہے نا سب یہ فریاد جمیلہ نے سی سیفراد رکھے تمہیں نقلی دے دیئے یہ سب نقلی ہے کیا یہ دیکھو سالا رنگ اتر رہا ہے یہ دیکھو فریاد 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 فریاد